وزیراعظ محمد شوہباز شریف کا بڑا اقدام غریب عوام کو مرلیف پیکج دیرے کا فیصلہ کر دیا وزیراعظ نے تمام متعلقہ ادارہ کو باہمی دعوان سے جامعہ حقوق عملی مرتب کردے کی ہدایت کر دی ادل فطر پرام کے تحت آپ چھتیس ہزار روپے تک کی امداد کو حصل کر سکتے ہیں یہ آپ کو کیسے ملے کی اور جو لوگ بینظیر انکم سپورٹ پرام یا احساس پرام میں شامل ہیں یا ان کو نکال دیئے کیا تھا تو ایسے افراد کے لیے بڑی خوشخبری آ چکی ہے اگر آپ لوگ ناہل بھی ہیں تب بھی آپ ادل فطر پرام میں اپلائی کر کے اپنے آپ کو احل کروا سکتے ہیں اور اپنے امداد کو حاصل کر سکتے ہیں موفتارٹا سکیم میں جو لوگ ناہل کر دیئے ہیں یا موفتارٹا ان کو نہیں مل رہا اور کافی لوگوں کو راشن کی فرامی نہیں کی جا رہی ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ دو ہزار پہ کا راشن ان کو دیئے جاتا تھا بھی بھی سنانے چاہ رہی ہیں اگر آپ کو احساس راشن نہیں بھی ملتا تب بھی آپ اب راشن لے سکیں کہ اسی ستر اکاسی اکتر پرام کے علاوہ حکومت میں کون سا ایسا کوٹ جاری کیا ہے جس کے تحت اب آپ اہل ہو سکیں کہ مکمل تفصیلات سے آپ کو آگا کرنے جا رہی ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیجئے یوٹیوب چینل سکیل سچ کو سبکرائب کر لیجئے اگر آپ کا کچھ سوال ہے تو آپ ہمیں گمنٹ بھی کر سکتے ہیں اس وقت کی بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے حکومت پاکستان کی طرف سے پورے ملک میں اید الفطر پرام کی تحت مستق اور غریب افراد کو اید ریلیف پرام کیا جا رہا ہے لیکن لوگوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے جسٹیشن کیسے ہوتی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے حکومت کی طرف سے اب بھی پرام پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹ آور نہیں ہوئی اگر آپ بنظیر انکم سپورٹ پرام یا احساس پرام میں پیسے لیتے آ رہی ہیں تو پھر تو آپ کو پریشانی کا مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے جو لوگ اب ناحل بھی ہیں وہ بھی اس نیپ پرام میں شامل ہو سکیں گے حکومت کی طرف سے کافی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ احساس راشن کو بند کر دیا گیا ہے تو ہم اب راشن نہیں لے سکتے تو ایسا ہرکز نہیں ہے آپ کو راشن میں ملے گا اور حکومت کی طرف سے آپ امداد بھی حاصل کر سکتے ہیں تین سے چار ایسے پرام ہیں جس کے تحت آپ اپلائی کر کے اپنی ریجسٹریشن کو یقینی بنا کر اہل ہو سکتے ہیں ان میں زیادہ تر افراد جو ہیں وہ مفت آٹا سکیم میں آٹے کو وصول کر رہی ہیں اب تک جو ٹوٹل تعداد حکومت کی طرف سے جارے کی گئی ہے مفت آٹا سکیم میں ٹوٹل تین کروڑ انیس لاکھ سے زائد لوگ دس کلو کے آٹے کے تھیلے تقسیم کیا جا چکی ہیں صبح بھر میں ٹوٹل چھتیس اجلا ایسے ہیں جو کہ مستحق ہیں ان کو روزانہ کے بنیاد پر دو سے لے کر تین تھیلے آٹے کے فرام کیے جا رہی ہیں اب کافی لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ ہم تو آٹا وصول کر چکے ہیں کوئی ایسا امدادی فرام بتایا جائے جو کہ راشن جس کے سر یہ وصول کر سکے ہیں احساس راشن کو کیونکہ بند کر دیا گیا ہے اب دو ہزار پے کی سبسٹی وہاں سے تو نہیں مر دی تو آپ کو حکومت کی طرف سے ایسا امدادی فرام بتانے جا رہی ہیں جس کے تحت آپ کو راشن کا ایک بہت بڑا ریلیف فرام کیا جائے گا اب کافی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ اس فرام کا تو ہمیں پہلے سے پتہ تھا تو آپ کو بتاتے چلیں ابھی تک آپ کو اس فرام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مکمل طریقے کا کیا ہے تو آپ کو وہ طریقے کا ابھی بتانے جا رہی ہیں جس کا میسیج بھی آپ کو واضح طور پر دکھا رہی ہیں آپ کا بی ایس پی کوڈ آپ کے ریجسٹر موبیل نمبر پر بھیجا کیا ہے یہ ٹوٹل پانچ انسو کا کوڈ ہے جو کہ آپ کے موبیل پر بھیجا جاتا ہے یہ ون ٹائم پاسفرٹ ہے اگر آپ اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں اگر آپ بینظیر انکم سپورٹ پرام میں اہل نہیں بھی ہیں تو آپ کو چالیس فیصد تک مفت راشن فرام کیا جائے گا جبکہ جو بینظیر انکم سپورٹ پرام سے پیسے لیتے آ رہی ہیں ایسے تمام افراد کو پچاس فیصد تک مفت راشن میں سبسٹی دی جائے گی جس میں آٹے کا تھیلہ آپ کو چار سو رپے کا دیا جائے گا گھی آپ کو تین سو رپے چینی آپ کو ستر رپے ملے گی یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے اگر آپ بی ایس پی پرام میں اہل ہیں تو پھر تو ریلیف بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور مزید بھی ریایت دی جاتی ہے یہ سبسٹی اگر آپ وصول کر لیتے ہیں آپ کو پنجاب سندھ اور کے پی کے باقی عید پیکجز کے بارے میں بھی بتائیں لیکن یہ سب سے بڑا پیکج ہے اگر آپ اس میں اپلائی کر لیتے ہیں تو پچپن چیہ سٹ پر آپ کو اپنا شنافتی کارڈ بھیجنا ہوگا کافی لوگ اس کو مسک کر دیتے ہیں آپ نے مسک نہیں کرنا بلکہ مفت راشن پرام کے تحت یوٹیلٹی سٹور پر چالیس سے لے کر پچاس فیصد تک سبسٹی آپ کو راشن میں ملے گی پچپن چیہ سٹ پر شنافتی کارڈ میسج کرنے کے بعد جو آپ کو کوڈ موصول ہوتا ہے یوٹیلٹی سٹور پر آپ نے جا کر دکھانا ہوگا آپ کو مفت راشن پرام کے تحت کافی زیادہ سبسٹی دی جائے گی لوگوں کو پچاس سو سے لے کر نو ہزار پی کی قسط بھی دی جا رہی ہے کافی لوگوں نے اسی مہینے اپریل کے مہینے میں اپنے پچاس سو کی قسط وصول کی ہے اب ان کو نو ہزار پی کی قسط ملے گی لیکن وہ تھوڑا لیٹ ملے گی ابھی سات ہزار والوں کو نو ہزار پی کی قسط بھی جاری کی جا رہی ہے آپ اپنے ادائی کی مرکز سے جا کر وصول کر سکتے ہیں اید پیکج کا ایک اور پرامی ہے جس کے تحت آپ اکاسی کرتر پر اپنا شنافتی کارڈ پھیجیں گے جس کے تحت آپ کے اکاؤنٹ میں دو ہزار پی منتقل کر دیے جائیں گے جس طرح کہ آپ کو میسیج دکھا رہی ہیں یہ میسیج اکاسی کرتر سے بھی آپ کو ملتا ہے اور آپ اکاسی کرتر کے پورٹل پر اپنا شنافتی کارڈ درج کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں جس طرح کہ بتایا کیا ہے آپ کا گھرانہ حکومت کی طرف سے ماہ رمضان میں آٹے کی خریداری کے لیے دو ہزار پی کا حق دار ہے یہ صبح سندھ والوں کے لیے پرام ہے اکاسی کرتر پر اپنا شنافتی کارڈ بھیجیں جس کے بعد آپ اکاسی کرتر کے پورٹل بھر بھی اپنے دو ہزار کو چیک کر سکتے ہیں اسی ستر پرام کے تحت آپ مفتارٹے کو ماہ رمضان کا پورا مہینہ وصول کر سکیں کہ اگر حکومت مئی کے مہینے میں احساس راشن شروع نہیں کرتی تو مئی کے مہینے میں بھی آپ کو مفتارٹے کی فرامی جاری رہے گی اور ایندہ بھی آپ کو تین تھیلے فرام کیے جائیں گے ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کریں سکل سچ یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر لیں اگر آپ کا کچھ سوال ہے تو آپ ہمیں کمیٹ بھی کر سکتے ہیں